موسیقی امران خان کہتے ہیں کہ باہر کے بینکوں کو پیسے نہیں دیں گے تو خطرہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا روپیہ مزید گرے گا تو مہنگائی اور بڑھے گی غربت بھی بڑھ جائے گی جب روپیہ گرے گا تو لوگ ڈالر خریدنا شروع کر دیں گے انہوں نے کرپشن ختم کرانے کے لیے کیسز ختم کرائے گھڑی معاملے پر امریکہ برطانیہ اور دبائی میں کیس کر رہا ہوں کہاں یہ چند کروڑ کی بات اٹھا دی کہاں گیارہ سو ارب روپے معاف کرائے گئے خان نے انقلاب لے کر آیا ہے وہ انقلاب بھی لے کر آیا ہے اس میں جو ساری سیاست کی ہے پوری پاکستان کی سیاست کی تاریخ مدد کے رکھ دی وہ نہ دیکھتا ہے امریکہ کی طرف آشی روایت کے لیے نہ وہ وہ طاقتور اداروں کی طرف دیکھتا ہے نہ وہ طاقتور عرب پتی لوگوں کی طرف دیکھتا ہے وہ صرف اللہ پر امان رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کی طاقت کے اوپر یقین رکھتا ہے دہری کے انصاف کے لانگ مارچ کے دوسرے مرحلے کا آٹھ ماہ روز اسد عمر کی قیادت میں کھلاریوں کے قافلے کی خوشہ بامد کارکنوں کی جانب سے شاندار استقبال اسد عمر کہتے ہیں کہ بیرونی آقاؤں سے مدد لے کر حکومت میں آنے والے انہی کے مفادات کا سوچیں گے امران خان اپنی زندگی دعو پر لگا کر اس تحریک پر نکلے ہیں ملک میں مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے امران خان کی جد و جہد عوام کے لیے ہے کبھی یہ کہتے ہیں یہ ملک کا عبن طرح کرنے کے لیے نکلے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں یہ ملک میں افراد تفری پیلانا چاہتے ہیں شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں کہتے ہیں کہ ہم ملکاں تباہ کرنے نکلے ہیں ہم کسی ذاتی مقصد کے لیے لانگ مارچ لے کر نہیں نکلے ہمارا مقصد وہی ہے جس کے لیے امران خان نے پی ٹی آئی کے بنیاد رکھی کئی دنوں سے مختلف شہروں سے قافلہ گزرتا دینہ پانچہ اور دینہ میں تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے سانہہ وزیر آباد پر پنجاب حکومت کی جی آئی ٹی کا کام شروع وفاق کے اعتراض کو مسترد کر دیا گیا سیسو پی الہور غلام محمود دوگر کی زیر صدارت جی آئی ٹی کا پہلا اجلاس تحقیقاتی ٹیم کی عراقین کا وزیر آباد میں فائرنگ کی جگہ کا دورہ جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں تاجنوں کی درخواست پر سمات جمعہ تک کے لیے ملتوی عدالت نے تاجنوں کی درخواست کو اینو سی حصول کی درخواست کے ساتھ یک جا کر دیا ہائیویز اور موٹرویز کو بند کریں گے تو ٹریڈ بھی متاثر ہوگی یہ کسی کا حق نہیں وہ کہہ دے موٹرویز پر دھرنا دے گا اسلام آباد میں غیر ملکی بھی موجود ہیں ڈپلومیٹک مومن متاثر ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں پوری ایکشن لینا ہوتا ہے جیف جسٹس سامر فاروق کے ریمانس سائیفر کے معاملے پر پی ٹی آئی اپنے موقف پر قائم شیری مزاری کہتی ہیں کہ ہنہ ربانی نے اعتراف کیا کہ سائیفر میں بیان دیا ہے امریکہ تحریک ادم اعتماد کا امیاب کرانا چاہتا ہے یہ سائیفر بیان ریکارڈ پر ہے اور یہ پاکستانی الڈی کی تشریح نہیں یقین ہے کہ انہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منرس اور وزارت خارجہ کے ڈیمارش کا علم ہوگا امریکہ کے سامنے تابع داری وہ مدہ ہے کہ دوس کے خلاف ہماری جنگ ہے آرمی چیف کے تاہیناتی پر شہر اقتدار میں ایک بار پھر سیاسی سرگرمیاتیں زتحادیوں نے سر جوڑ لیے سابق صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیے آصف علی زرداری اتحادی جماعتوں سے حتمی مشاورت کریں گے وزرع اعظم شہباد شریف کے جانب سے ہم تاہیناتی پر رائے طلب کی گئی ہے جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بھی اسلام آباد بلا لیا گیا میں واجب پاکستان کا ذکر کرنا ذکر سمیتا ہوں اور پھر نیوی نے ائر پورس سے سپام بداروں نے ہمارا ساتھ دیا اور کام ہوا ابھی مجھے پتا جالے ہے کانیا بی بی نے بتایا ہے کہ ہر پورا ریکارڈ ہے کوئی بھی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے وزرعالہ پنجاب چوہجی پرویز جلا ہی کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے لیے سب بداروں نے کام کیا عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ذکر ٹھے کیے پنجاب کے سیلاب متاثرین کا پورا ڈیٹا موجود ہے جو کچھ ہمارے بس میں ہے متاثرین کے لیے کریں گے کچھے گھروں کے لیے دو لاکھ اور پکے گھروں کے لیے چار لاکھ روپے امداد دی جائے گی عمران خان نے کیا غلط کیا کیا حرام نہ کھانا غلط ہے کیا اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرنا غلط ہے کیا چوری نہ کرنا یا بنی گالا کو کیمپ آفیس ڈکلیئر نہ کرنا غلط ہے کیا خود کا خرچ اٹھانا غلط ہے افتخار دورانی کے سوالات ٹوئیٹ میں بولے کہ عمران خان کی بس اتنی سی غلطی ہے کہ اس نے حلال کو حرام پر ترجیح دی یہ نظام بزد ہے کہ حرام کو حلال پر ترجیح دی جائے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھایا جائے ان ریاستی اداروں پر جنہوں نے اس کے غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کیا مسلسل کیچڑ اچھالتے رہے ہیں اور اس کام کے لیے انہوں نے سب سے بڑا سہارا سوشل میڈیا کا لیا اور سوشل میڈیا پر پچھلے ایک ڈیر دہائی میں انہوں نے نامعلوم ذرائع سے عربوں روپے کی سروایہ کاری کی اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا مہم پر عربوں روپے خرچ کیے ان کی حکومت کو کسی سیاسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں سیاسی مخالفین پر مقدمات بنائے گئے عمران خان کی حکومت کو آئیدی طریقے سے ہٹایا گیا عمران خان کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ مکہ فاتح عمل ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ان کا وطیرہ ہے عمران خان نے تو عشق خانہ کو بے رہمی سے لوٹا ساد رفیق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ جہاد ہے انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت جہاد ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف کہ کسی کو دھائی سو ملین ڈالر کا فائدہ دےنا اس کے بدلے میں ساڑھے چار سو کنال زمین اس سے لینی جو ہے یہ کرپشن نہیں ہے کرپشن کے حوالے سے عمران خان کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے یہ امریکہ سے متعلق کہتے کیا تھے اور کرتے کیا تھے جھوچ بولنا اور خولو فیل میں تضاد منافق کی بڑی نشانی ہے عمران خان کہتے تھے کہ میرے حکومت کرپشن کے خلاف جہاد کر رہی ہے ان کے مطابق چار سو کنال زمین لے لینا کرپشن نہیں ہے ان کے مطابق مخالفین سارے غددار ہیں وزیر مملکت پیٹرولیم مصادق ملکی پریس کنفرنس دلال چافری کہتے ہیں کہ عمران خان کو گھڑی بیچنے کی درست تفصیلات ہر سورت دینا ہوں گی عمران خان کی اہلیہ کون آیا بھیروں کا سیٹ ملا جسے انہیں پونے داموں بیچ دیا گیا عمران خان نے پورے کے پورے توشہ خانہ پر جھاڑو پھیرا وزیر آباد فارنگ واقعے پر جی آئی ٹی تیسری مرتبہ بدلی جا چکی ہے ان کی مرضی کی جی آئی ٹی خبول نہیں لانگ مارچ کا مقصد اہم تقروری کو متنازے بنانا ہے سعید غنی کہتے ہیں کہ عمران خان چوڑ ڈاکو اور کرپٹ سیاست دان ہیں یہ کچھ بھی کر لیں دوبارہ وزیر آزم نہیں بن سکتے عمران خان کچھ بھی ڈراما کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں دوبارہ وزیر آزم نہیں بن سکتے عمران خان نے وزیر آزم بن کر جتنا پیسہ کمایا اتنا ساری زندگی نہیں کما سکے عمران خان کا ذریعہ معاش کیا ہے گھڑی پانچ کروڑ دس لاکھ میں بیش دی قیمت دس سے بارہ ملین ڈالر ہے جب کرپشن کی غزب کہانی پونے دو عرب کی کرپشن کے الزام میں ڈپٹی کمیشنر مٹیاری ادنان رشید آہتے سے برطرف گرفتار کر لیا گیا ادنان رشید پر سکھ کر ہے دراباد موٹروے ایم سکس منصوبے میں کرپشن کا الزام ہے زمین کی خریداری کے لیے چار عرب نو کروڑ روپے این ایچ اے نے دیئے تو چار عرب دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے چون کروڑ کا منافع کما لیا اے سی نیوز سعید آباد منصور عباسی کو بھی معاقتل کر دیا گیا ہمارے سامنے سوال ہے کہ کہاں لائن کھینچیں کہ بنیادی حقوق متاثر ہوئے خرابی نیف قانون میں نہیں اس کے غلط استعمال میں ہے پارلیمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ قانون کو مزید سخت بنائیں کیا ہمارا کام ہے نیف قوانین سے زیادہ اہم بات موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کی ہے عدالت کے نیف ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر دورانے سامات ریماتز عدالت نے کیس کی سامات انیس نویمبر تک ملتبی کر دی سی پی آفیس راولپنڈی کے لینڈ لائن نمبر پر شیخ رشید پر حملے کی دھم کی آمیز کال مواصول راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کو آقاہ کر دیا شیخ رشید ان کی رہاشکہ اور لال حویلی کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی راشد شفیق نے دھم کی آمیز کال کی تصدیق کر دی بولے کہ دھم کی آمیز کال کرنے والے شخص نے اپنا نام ارشاداً ساری بتایا پولیس نے دھم کی آمیز کال کا مقدمہ درچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں کراچی میں آئیڈیاز دو ہزار بائیس نمائش کائن خاد پاک فضائیہ کا تیارہ شایقین کی توجہ کا مرکز بن گیا ایف سیونٹین، تھنڈر اور سپر مشاق ٹرینر تیاروں کے سٹیٹک ڈسپلے میں نمائیا پاک فضائیہ کے پولین میں دکھائے گئے تیاروں میں غیر ملکی مندوبین اور اسکری حکام کا اظہار دلچسپی آئیڈیاز دو ہزار بائیس میں قومی اور بین القومی سامیل نے پروجیکٹ کے وسی منسوبوں کو سراہا آئیڈیز کام آسکار ایسے پاک فرو ملکی سکتے ہیں کام آوریڈیز کام آنین ٹرینر کے پاک فرمیکر چیجر کام آئیڈیاز کرتے ہیں یا کام کام آئیڈیاز فوہم کام آئیڈیز کام آئیڈیز کے پارک فرمیکنی بہتیار کہتے ہیں جو بیتاں دیکیشوون پاک فکرمکتا ہیں کراچی سی ویو پر پینل قوام دفاع نمائش کے حوالے سے ائر شو کا انقاد فوجی جوانوں کا پیشہ ورانہ محارت کا مظاہرہ مہمان خصوصی وزر علیہ السن مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا مسلح افواج کی جانب سے پیشہ ورانہ محارتوں کا شاندار مظاہرہ کیا گیا آئیڈیاز نمائش میں جدید دفاعی سامان رکھا گیا مختلف آئیڈیاز شیئر کرنے کا موقع ملا مسلح افواج نے دہشت جردوں کا صفایہ کیا وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی زیر صدارت بی آٹی یلو لائن پروجیکٹ کا اجلاس پروجیکٹ میں مزید بہتری لانے کے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا شرجیل میون کی یلو لائن کی بسوں کی خریداری کامل شروع کرنے کی ہدایت بولے کی عالمی بینک کے تعاون سے جاری بی آٹی یلو لائن کراچی شہر کا اہم پروجیکٹ ہے چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ کے سکوپ کو بڑھایا جائے ہیدر چوک سے ہیٹری پولیس اسٹیشن تک بسیں چلائی جائیں لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان اسلامپورا، شہدرا، سمناباد، باغبانپورا، دھرمپورا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، رحمانپورا، اچرا، قازے ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بھی گیس پریشر میں کمی شہری گیس پریشر میں کمی اور لوڈ شیڈنگ کے بعد سل پی جی استعمال کرنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ ناشتے اور کھانے کی گھر میں تیاری مشکل ہو چکی موسیقی